یہ بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال موکر کی حاضری کا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اتنا بلند اور اتنا بالا ہے کہ بہت ہی نایاب عمل ہے تھوڑا سا خوف بھی آئے گا لیکن یہ عمل وہ لوگ کریں جنہوں نے پہلے مقلات کا عمل کر چکے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ مقلات کی عمل میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے یہ عمل میری بہنیں کبھی نہ کریں صرف یہ وہ عمل کریں جو بہت مضبوط اور طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اس عمل میں پریشانی ہے یا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈرائے جاتا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے چاند کی گیارمی طریقہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے چاند کی گیارمی طریقہ اس عمل کی جو شروعات ہے وہ آپ نے کرنی ہے گیارہ طریقہ بعد نمازشہ آپ نے صرف اور صرف سو مرتبہ سلام کولن میر ربی رحیم پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے عمل مکمل تنہائی میں کرنا ہے آپ نے کسی قسم کا شور ہو نہ ہو نہ ہی کوئی آپ کے آس پاس ہو مکمل تنہائی کمرے میں ہو عمل کی وقت خوشبوہوں کو استعمال نازم کریں خود بھی خوشبوہ لگائیں کیونکہ میری عداب حاضرات اور جو اپنی شرائط ہیں اس میں خوشبوہوں کا میری کافی اچھے طریقے سے بتا لیا ہے کہ خوشبو مکلین کی خوراک ہوتی ہیں وہ آپ لازمان استعمال کیا کریں زیادہ سے زیادہ خوشبوہیں استعمال کیا کریں تاکہ مکلین جلدی حاصل ہو جائیں میری مکلین کی حاصلی کے لیے نیاب اگربتی بھی بتائی ہے جو مکلات کو بہت چندی کھینچتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں طریقہ بھی سینڈ کر دیا گیا ہے حدیعہ بھی بتا دیا گیا ہے اس ملک کے دوران سب سے پہلے آپ کو ایک اصحا نظر آئے گا اس کے بعد اور بھی خوف دلانے والی چیزیں دکھائی دیں گے لیکن آپ کو چاہیے ایک چیزوں سے بالکل خوف نہیں کریں یہ صرف محض آپ کو دڑانے کے لیے ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں یہ آپ کے جو حصار ہے حصار میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی حصار کے باہر ہی رہیں گے حصار آپ نے کون سا کرنا ہے آپ کو مختصر سے بتا دیتی ہوں اول آخر 11-11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درود تنجینہ پھر 7 مرتبہ اکل گرسی پھر 4 کل 4-4 مرتبہ 3-3 مرتبہ 4 کل آپ نے پڑھ کے اپنے پر بھی پھوک مار لینی ہے اور حصار اپنی انگلی سے شوری سے یا پھر لکڑی سے آپ حصار کر سکتے ہیں یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا جب بھی آپ حصار سے باہر قدم رکھیں گے تو حصار ٹوٹ جائے گا حصار کو جب آپ عمل سے فارق ہو لیں حصار کو کاٹ کر جیسے کہ آپ نے حصار شروع کیا تھا اسی جگہ انڈ پر چھوڑی کو گار دیں اگر چھوڑی کو فرش ہے تو سیدھا رکھ لیں اگر حصار کرنا ہے تو چاک لے لیں فرش ہے تو یا اگر مٹی کی جگہ نہیں ہے تو پھر چاک لے لیں چاک کے اوپر بھی فوق مار کے دم کر کے آپ اگر حصار قائم کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا حصار اتنا کھلا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے تاکہ عامل کو اس حصار کی پریشانی نہ رہے اس عمل میں خوف آتا ہے پرائیم اربانی جن لوگوں نے اگر کسی موقع کو حاضر کر لیا ہے پھر یہ عمل کریں ٹھیک ہے چالیس روز کا یہ عمل ہے چالیس روز عشاء کے وقت جب آپ اپنا عمل مکمل کر لیں گے تو ایک موقع حاضر ہوگا یہی موقع دراتا بہت ہے لیکن اتنا نایاب اتنا مضبوط عمل ہے اور عمل بھی بہت چھوٹا ہے بہت آسان مختصر سا عمل ہے سو مرتبہ مذہب نے سلام ان کون من ربی رحیم پڑھنا ہے تو یہ اس سلام ان کون من ربی رحیم کے موقع ہیں ٹھیک ہے عمل کی عددات کا وعدہ کریں گے اور حاضر ہونے کا طریقہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ بلائیں گے حاضر ہوں گے انتہائی ہی پورا سر عمل ہے اس عمل کا جو بھی عمل ہیں حامل شخص ہیں موقع سے ہر قسم کے کام بھی سکتا ہے مگر اہد وفا کسی کو نقصان پنچانے کے لئے آپ کبھی بھی کوئی حکم ان موقع کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت نایاب موقع ہیں جیسا گئیں گے یہ ویسا ہی کرے گا لیکن گناہ کا کام اور کسی کے تقریب دینے کا کام آپ کبھی نہیں موقع سے لیں گے نمبر دو نو چندی جمعہ رات کو اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتری یہ ہے کہ آپ چاند کی جارہ طریق کو یہ عمل شروع کریں تو بہت باکمال ہیں نمبر دی جمالی جلالی پر ہیس کے ساتھ عمل کریں گے نمبر چاہ کسی قسم کی کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے نمبر پانچ عمل وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نشانہ کرتے ہوں یا توبہ ناؤس بیلہ اگر کوئی انہوں نے غلطی کیا ہے یا گناہ کا مرتب کیا ہے یا گناہ کیا ہے یا پہلے اپنی دو نفر پڑھ کے گناہوں کی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو پھر یہ عمل کر سکتے ہیں نشاہ اگر جیسے نشاہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے تین مہینے نشاہ چھوڑے پھر یہ عمل کر سکتے ہیں سگرٹ مینے والوں کے لئے بھی ہدایت ہے جو لوگ سگرٹ رہتے ہیں وہ تین گھنٹے پہلے سگرٹ چھوڑ دیں باوضو دانت صاف کر کے مسواک کر کے باوضو ہو کے ہو سکے تو غسل کر کے تو یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل اللہ کے حکم سے جتنے بھی میرے عمل ہیں دعا کرتی ہوں کہ پہلے چلے میں ہی آپ کامیاب ہو جائیں آپ کو دوسرا چلہ نہ کرنا پڑھیں یاد رکھیں اگر آپ پہلے چلے میں کامیاب نہیں ہوتے تو دوسرا چلہ لازمین کریں انشاءاللہ دوسری میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ پہلے چلے میں کامیابی نہ ہونا یا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے گلتی کی ہوتی ہے یا تو پریس میں ٹھیک ہے یا پھر کوئی لفظوں میں گلتی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اس لئے آپ لازمین اس چیزوں کو غور سے وہ دھیان میں رکھیں گے عداب حاضرات کا خیال رکھیں گے خوش مویں جلائیں گے ہو سکے تو تین سے چار اگر بطیوں کا استعمال لازم کریں گے نمبر دو آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے خود کو پاک صاف کر کے خوش مو لگا کے وحسار قائم کر کے رجت کی دعا پڑھ کے رجالِ غائب کی دعا پڑھ کے سلام پڑھ کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے میں اتنی تفصیل سے عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ غلطی کہیں پر بھی نہ ہو پہلے چلے میں ہی آپ کامیاب ہوں دوبارہ سے سن لیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے حسار قائم کرنا ہے نمبر دو رجت کی دعا پڑھنی ہے دو ستین مرتبہ آپ رجت کی دعا پڑھیں گے نہیں تو پھر اول آخر لازمان پڑھیں گے نمبر تین جو رجالِ غائب کو سلام کریں گے ان کی دعا پڑھیں گے اور جو موکلین ہے ان کو سلام کریں گے ان کی بھی دعا پڑھیں گے میں یہ ویڈیو لازمان پوسٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو رجت کی دعا اور رجالِ غائب کی دعا موکلین کی دعا آجائے جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو اس دن جن موکل حاضر ہو اس دن کی صبح آپ نے اللہ پاہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ پاہ کے نام کی موکلین کے نام کی آپ نے نیاز لانی ہے ان کو کھانے کا سوا پڑھ جانا ہے کسی میٹھے چیز پہ نیاز لانا کر آپ نے پیش کرنی ہے اسی طرح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے فضلِ رب کی ذات آپ کے ساتھ ہے خلدی پتاہیں کہ کوئی گنجائش نہیں اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پرائی مہربانی کمرس بوکس میں کمرس کریں شیئر کریں لائک کریں ایک وعدہ کیا ہے آپ نے ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا یہ علم پسی کرنے کا یہ علم اللہ کے ناموں سے جتنی جتنی بھی بلندیے ہیں سب مسلمانوں کو پتہ لگنا چاہیے سب غیر مسلم کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے کلام میں ہمارے رب کے نام میں کتنی برکت ہے یہ کام صدقہ جاریہ ہے پہلے ہوئے اس پارے میں ویڈیو پوسٹ کر دیئے ہیں تو یہ کام آپ نے لازم کرنا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے کے لئے تمام ویڈیو بات زنی آپ کو مل جائیں لائک کر دیا کریں ہر ویڈیو کو پسند آتی ہے نئی پسند آتی تب بھی آتی ہے تب بھی لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کمرس کر دیا کریں اجازت دیں اتنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ عوض باللہ احمد شیئر کر دیا کریں بسم اللہ رحمان الرحمن میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانی ختم کر دیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ ہونا ہوں کو معاف کر دیں اللہ پاکہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ان کو ختم کر دیں اور پانچے وقت کا نمازی اور قرآن